نیر اینڈ ایمپورٹنس آف ایڈوکیشن نیر اینڈ ایمپورٹنس آف ایڈوکیشن تو بیٹا ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن کی ضرورت کیا ہے ایڈوکیشن کی نیر کیا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا ایڈوکیشن جو ہے بیٹا یہ ہماری سوسائیٹی کے لیے ضروری ہے کیونکہ بیٹا ایڈوکیشن ہی ہمیں سوشل بینگ سے سوشل بینگ سے کیا ہیومن بینگ سوشل اینمن سے سوشل بینگ بناتا ہے آپ دیکھیں بیٹا یہ ایڈوکیشن ہی تھا جس نے بیٹا سوسائیٹی کے ہر ایک سفیر کو چینج کیا ٹھیکے بیٹا اب ایڈوکیشن بیٹا کیوں ضروری ہے ہم کہتے ہیں بیٹا یہ جو ایڈوکیشن ہے یہ اس لیے ضروری ہے پہلی چیز ایڈوکیشن کو کیا سمجھا جاتا ہے ویلت آف دا نیشن ویلت آف دا نیشن ایڈوکیشن کو کیا سمجھا جاتا ہے بیٹا ویلت آف دا نیشن ایک نیشن کی اگر ہمیں ریل ویلت دیکھنی ہے ہمیں کیا دیکھنی ہے ایڈوکیشن اس نیشن میں ٹھیک ہے بیٹا ایڈ پاور آف دا پیپل ایڈ پاور آف دا پیپل ایڈوکیشن کو سمجھا جاتا ہے ویلاث آب 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 دوسری چیز بیٹا یہ جو ایجوکیشن ہے بیٹا ہم کہتے ہیں ایجوکیشن کیوں ایمپورٹنٹ ہے دا گارڈن آف لائف دا گارڈن آف لائف دا گارڈن آف لائف بیٹا اگر آپ کو شور کرنا ہے پھر آپ بہر جاؤ profitable ڈ کریںیگار ڈ کریںیی ни سکست realised boy experiment نہیں تحضی ڈ کریں گےے ڈ کریں گے ڈ کریں توانیوں میں ڈ کریں گے گے سکتیемон کو شور کرتے تو ہم کہتے ہیں بیٹا ایڈوکیشن کو سمجھا جاتا ہے ویلت آف دی نیشن اینڈ پاور آف دی پیپل ہماری زندگی ہماری زندگی بلکل اس گارڈن کی طرح ہے اگر ہم ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں ہماری زندگی بلکل اس گارڈن کی طرح ہے جہاں بیٹا کالرلیس ہے جہاں بیٹا ویڈاوٹ فریگرنس اگر ہم ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں اور بیٹا ہم کہتے ہیں ایرسٹورٹل کہتے ہیں کیا بیٹا؟ Aristotle کیا بیٹا؟ Aristotle بیٹا کہتے ہیں کیا؟ Aristotle کہتے ہیں بیٹا educated men are educated men are as much as superior as much as superior than the uneducated than the uneducated than the uneducated as the as the living one than the dead than the dead educated men or as much as superior than the uneducated as the living one than the dead educated men اتنا superior ہوتا ہے uneducated سے جتنا ایک living man superior ہوتا ہے کس سے بیٹا dead man سے رونا کھڑی ہو جاؤ جاؤ ادھر بیٹھو ادھر جاؤ بیٹھو ادھری ٹھیک ہے بیٹا جہاں ایک uneducated man بلکل کس کی طرح ہے dead person ٹھیک ہے بیٹا دیا آند ساراسمیتی سوامی دیا آند ساراسمیتی سوامی دیا آند ساراسمیتی یہ بیٹا کہتا ہے educated person is healthy educated person is healthy educated person is healthy and uneducated uneducated person is suffering from the is suffering from the is suffering from the disease of ignorance disease of ignorance educated person is healthy and uneducated person is suffering from the disease of ignorance epitetus مسکان بیٹا if you are not interested آو بیٹا کلا سے جاؤ خدا کی قسمیں سچ بول رہا ہوں کتنے پڑھیں گے time ہے نا ابھی آو بیٹا میں نے پہلے ہی بولا اگر آپ حساب کرو گے نا خدا کی قسم آپ دیکھو پھر آپ یہاں کیا کرنے آتے ہو کیونکہ بیٹا آپ دیکھو سارے سینٹرز بند ہیں آپ کے لیے اپنے لیے ہم نے رسک لی ہے خدا کی قسم ہم نے رسک لی ہے مگر کام اصکم اتنا تو احساس کرو ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں کا فائدہ اٹھاؤ وہ ہم جانتے ہیں پچھلے سال چار چار بار بھی ہم نے ریوائز کیا پھر بھی بچوں کے کانفیجنس کلیر نہیں ہوئے بکاز آف آن لائن آپ دیکھو اگر یہاں ٹیچرز آتے ہیں رسک میں خدا کی قسم ہم رسک میں یہاں آتے ہیں رسک پہ ہمارا سینٹر چل رہا ہے اگر اتنی سی بھی کامپلین ہو گئی آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمر بر کے لیے ہمیں باہر کر دیں گے مگر آپ کی رسک کے لیے ہم یہاں آتے ہیں کم از کم اس رسک کا خدا رکھا کرو آپ دیکھو ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اور بیٹا یہاں بروسہ نہیں ہے اگر کالیا پرسو بند ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا ایپیٹیٹس بیٹا کہتے ہیں ایجوکیشن ایس دا سائن آف فریڈم ایجوکیشن ایس دا سائن آف فریڈم ایجوکیشن ایس دا سائن آف فریڈم ایڈ ایجوکیٹر مین آف فری ایجوکیٹر مین آف فری ایجوکیٹر مین آف فری یہ ایجوکیشن ہی ہے جو آپ کو کیا دلواتی ہے بیٹا فریڈم کیا دلواتی ہے ایجوکیٹر مین کیا ہوتے ہیں فری یاد کیجئے انہیں پچھلے سوا لانگ والد کیا فریدہ بھی اتنا بنے گارے جو ظلم کرنے والے تو بیٹا وہ آپ کو کس چیز کی ایڈکیشن دیتی ہے نہ ظلم برداشت کرو نہ ظلم سہو تو اپیٹیڈرس کیا بولتے ہیں ایجوکیشن is the sign of freedom ایجوکیٹن منہ آر فری جو ہمیں بتاتے ہیں why ایجوکیشن is necessary جو ہمیں کیا بتاتے ہیں بیٹا why ایجوکیشن is necessary یہ کچھ کوٹیشن ہے بیٹا جو ہمیں یہ بتاتے ہیں اور بیٹا یہ آپ کو معلوم ہے it is ایجوکیشن which builds the inner and outer spirit of the individual جو انجوکیشن کا inner spirit اور outer spirit and it is education which develops the انجوکیشن every development takes place by education بیٹا اب کچھ پوئینت سم پڑیں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے why ایجوکیشن is necessary پہلا پوئینت ایجوکیشن is an essential virtue ایجوکیشن is an essential virtue virtue ہم کسے وہتے ہیں بتائیے بیٹا خصوصیت خصوصیت یا فضیلیت کسی چیز کو دینا ٹھیک ہے اب ایجوکیشن کیوں essential virtue ہے کیوں کی ایجوکیشن which makes individual fit for the society it is education which molds the character of individual دیکھے بیٹا which shapes the individual which makes individual cultured civilizer and fit for the society without education man is a splendid slave without education man is splendid 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 slave and reasoning savage ویشی جس کو ہم بولتے ہیں and reasoning savage ٹھیک ہے بیٹا ویشی جان رہا ٹھیک ہے بیٹا اسی لیے اگر بیٹا آپ کو یاد ہوگا جس گل ہم نے پہلا لیکچر پڑھایا میں آپ کو بتایا کومینیس کومینیس قومینیس اللہ بارل برن ہی یاد نید ایڈوکیشن بیٹا کیونکہ ایڈوکیشن بیٹا بیٹا ریال میں کلمہ بیٹا کومینیس بولتا ہے سالے بولوں جو بارل ہوئے ہیں ایس ہییم بین ان سب کے لیے ایڈوکیشن ضرور ہے کیونکہ ایڈوکیشن ان کو انسان بڑا دی وہ ان کو عیمل نہیں رہنے دیتی ہے وہ ان کو وقتی کا قبلا نہیں رہنے دی وہ ان کو انسان بڑا دی اسی لیے ہم بیٹا کہتے ہیں without ایڈوکیشن man is splendid slave and reasoning switch اسی لیے ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن is an essential virtue ایڈوکیشن جو ہے یہ بیٹا ایک essential virtue ہے ٹھیک ہے بیٹا ایڈوکیشن is necessity for society it is a necessity for society it is a necessity for society یہ society کے لیے ضروری ہے ایڈوکیشن جو ہے یہ society کے لیے ضروری ہے کیوں ضروری ہے because education aren't and designers human beings for the society ایڈوکیشن ہی ایک human beings کو design کرتی ہے orient کرتی ہے کس کے لیے بیٹا society کے لیے اور بیٹا ہم کہتے ہیں education focuses on education focuses on social and moral aspect of the individual education ہی ایک individual کو society کے قابل بناتی ہے society میں رہنے کے قابل بناتی ہے آپ بیٹا adjust کرتے ہو آپ نے دس سال اپنی زندگی ایک جگہ پہ گزاری رج باغ لا چو کہیں اور اب آپ چاہتے ہو ہم شفٹ کہیں آپ کہیں جاتے ہو آپ زمین لیتے ہو مکان لیتے ہو بیٹا کونسی چیز آپ کو باپس لاتی ہے اپنے مورد adjust آپ بہتے ہو وہاں نیبرز اچھے نہیں ہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے وہاں کی society اچھی نہیں ہے تو بیٹا ہم کہتے ہیں یہ education ہی ہوتی ہے جو آپ کو society کے قابل بناتی ہے جو آپ کو society میں adjust کرواتی ہے جو آپ کو ہر ہی جگہ struggle کرواتی ہے struggle کیا ہے جو آپ کو ہر ہی جگہ بولتی ہے محنت کیا ہے ٹھیک ہے بیٹا اسی لیے education society کے لیے ضروری ہے اس کے بعد بیٹا ہم کہتے ہیں it is important for the integration of separate identities it is important for the integration of for the integration of separate identities separate identities education important ہے کیونکہ یہ separate identities کو جوڑتی ہے surprise میں کتنے حصے ہیں surprise میں کتنے چیزیں چھے چیزیں ہیں social supernatural ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے physical intellectual cognitive and emotional آپ دیکھیں یہ کس کی development ہے body کی body کی باکستاری development کس کی ہے mind مطلب it is education which connects body with the mind it is education which separates all these identities it is education which combines all these identities education education a man a development education makes a development it is education which creates balanced personality it is education which creates harmonious which creates each and every development takes place by education that is why it is important for the integration of separate identities اس کے بعد ہم بیٹا کہتے ہیں it gives significance to life 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 to life who teaches you what is the procedure for struggling during tough times when you how how you how you how you how you how how you you how how you how you how how you how you how you how you how 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 each and everything is teacher it depends upon by education they can modify their life they can change their they can struggle with all types of situations with all types of situations and it is education which gives significance to your life when you struggle in times when you cannot broke during the stress the heart conditions then you know this is the significance of education which was a thing that 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 جس رستے سے حضرت عمر چلتے ہیں میں ڈھڑتا ہوں میں بھی اس رستے سے نہیں چلتا ہوں جس نے بیٹا اپنی خلافت کے دور میں بہت اچھے اچھے کام کری کس چیز نے اس کو ایمان لانے پر مجبور کیا جب اس کی بہنیں اس کے قانون تک قرآن کی آواز کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا؟ جس گفت سگنیفیکنس ٹوائی جو پیغمبر شفرڈ تھے یہ پیغمبر پہلیس شفرڈ سے ان شفرڈ سے ان کی عظمت پیغمبری تک کنشی کس نے اس چیز کو پیغمبری تک کنشی بیٹا نوٹس کسی کو پینڈنگ ہے وہ بیٹا کولیکٹ کرو بیٹا کسی کو ٹھیک ہے بیسیز آف گوڈ لائف ٹھیک ہے بیٹا؟ بیٹا گوڈ لائف ڈویکیشن بیٹا اگر بیٹا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو اس کے لیے بیٹا کیا چاہیے؟ کیونکہ بیٹا آپ کی ماما صبح پاپا کو بولتی ہے مجھے پانچ ہزاروں کیونکہ ضرورت ہے کیوں مجھے گھر کے لئے کچھ چیزیں کون اس کو ریکارڈ بناتے لیتا ہے اگر وہ ایڈوکیٹ آپ نے وہ ٹپنڈ نہیں لیتی ہے ورنہ بیٹا ایڈوکیشن اس بیسیس فور گھر میرے کام بھی آپ کو بولا آپ بیٹھ پہ جاتے ہو اپنے گاؤں کے لئے وہاں آپ کو کوئی عورت نہیں لیتی ہے وہاں کوئی ایڈرٹ آپ کو ملتا ہے بیٹا مجھے یہ بھی کہے لیتی ہے بیٹا مجھے یہ بھی کہے لیتی ہے تو بیٹا اگر آپ کو اچھی طرح سے زندگی گزارنی ہے اس زندگی کے لئے آپ کو کیا کام کرنا ہے ایڈوکیشن بیٹا آپ کو ضروری کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کے اندر کیا ایڈوکیشن کرتی ہے ایڈوکیشن اسی لئے ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن is the basis of life اسی طرح بیٹا ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن جو ہے It is It is the Process It is the process Which Modifies Which Modifies Which Modifies Everything In the society Everything In the society Everything In the society اور دیکھیں گے بیٹا ایڈوکیشن is the root cause to change in every sphere in the society ایڈوکیشن کو کیا سمجھا جاتا ہے بیٹا root cause چاہے آپ کو social sphere change کرنا ہے ignoring sphere change کرنا ہے political sphere change کرنا ہے ایڈوکیشن دیکھیں بیٹا اور دیکھیں جس ٹائم جس ٹائم من موہن سنگھ پریزڈل تھے پریام بھائیں انڈیا کی جی ڈی پی گروہ کرتی تھی 14% کتنا بیٹا gross domestic product کتنا بیٹا اور بیٹا انڈیا کی unemployment rate تھی تا 47% کتنا بیٹا جی ڈی پی کتنا گروہ کرتی تھی آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں minus minus percent جی ڈی پی اور unemployment rate کہا پوچھی ہے 80% یہ ہے بیٹا آپ کو چاہے والے کی خدمت کس کی خدمت چاہے والے کی خدمت this is because of an education اگر آپ کو اچھا پی ایم ملتا ہے educated پی ایم ملتا ہے وہ پنٹری کا فائدہ سوچتا ہے اب آپ کو ایسے پی ایمز آئے جو چاہے والے تھے جن کو a b c b میں علوم نہیں ہے پلاننگ کیسے کرنی ہے وہ وہاں بیٹا وہ سیریل جو بناتی تھی اس کا کچھ نام تھا وہ ابھی اس کو بنایا ہے HRD منیسٹر ابھی human resource development منیسٹر جو نہ education وغیرہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بیٹا ہے uneducated people جب آپ کو uneducated people's rule کریں گے یا بیٹا یوگی اجیتینات جس پہ ایمی بی کیسی کیا رہے آپ دیکھیں اس یو پی کا سیم ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے جب آپ کو ایسے لوگ حکومت کریں گے جن کو education کا basic بھی معلوم نہیں ہے وہ اس انڈیا کی ترقی میں یہی کریں گے ٹھیک ہے بیٹا یہی وجہ ہے بیٹا GDP ہماری minus میں ہے آج یہی وجہ ہے بیٹا کشمیر کو first time from 2014 first time آج کشمیر میں unemployment rate 38% پہنچی first time اتنی زیادہ unemployment rate نہیں تھی یا بیٹا کشمیر کا business before 2011 انڈیا میں 7th pushen پہ تھا پورے انڈیا میں کس position پہ 7th position and today we will chuck it is on 94th pushen ٹھیک ہے بیٹا یہی وجہ ہے بیٹا جب uneducated people's کے ہاتھ دیش لگا انہوں نے اس کو برباد کر دی یہی وجہ ہے بیٹا this is the importance of education اسی لئے ہم کہتے ہیں education is education is a process which controls grace ٹھیک ہے بیٹا ہم کل کریں گے یہ point continue اور کال ہم پیٹا لیا اور کال ہم پیٹا لیا